بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسولی القریب و عمباد ناظرین اسلامی ایویرنیس ویب سریز میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا ساغت ہے آج ہم قرآن مجید کی جس اہم اسطلاح پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سبر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ارد کیا تھا کہ قرآن مجید کی بہت سی اسطلاحات پر ہمارے یہاں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور اس کے بہت محدود معنی سمجھے جاتے ہیں چنانچہ سبر کے بھی اسی طرح سے بہت محدود معنی سمجھے جاتے ہیں سبر کو ہمارے یہاں عام طور سے برداشت کے معنی میں سمجھے جاتا ہے یعنی سبر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب کسی کے اوپر کوئی دکھ یا پریشانی کوئی غم آ جائے تو وہ شخص برداشت کرے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھنے کے نام کو سبر کہا جاتا ہے جبکہ سبر کا مطلب اس سے بہت زیادہ وسیع ہے سبر کا مطلب ہوتا ہے جمع رہنا ڈٹے رہنا مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہنا پران مجید میں یہ سبر کی جو اسطلاح ہے یہ اسی معنی میں استعمال ہوئی ہے اور حدیث کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کئی جگہ واضح ہوئی ہے کہ آپ نے سبر کو جمع رہنے ڈٹے رہنے اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہنے کے معنی میں ہی استعمال کیا ہے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تمنہ لقاء الحدو فَإِذَا لَقِتُمُهُمْ فَصْبِرُهُمْ فرمایا کہ تم دشمن سے مُٹْبھیڑ کی دشمن سے مقابلے کی تمنہ نہ کرو لیکن اگر کبھی مقابلہ ہو جائے تو پھر جمع رہو صبر کرو ڈٹے رہو سلیہ ادیبیہ کی موقع موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کس بات پر بیعت لی گئی تھی کیا موت پر بیعت لی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ صبر اور استقامت پر بیعت لی گئی تھی تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صبر ایک خوبی ہے جس کے پاس یہ موجود ہے سمجھ لیجئے دنیا کی بہترین دولت اس کے حاصل ہے کیونکہ یہ خوبی ایسی خوبی ہے جو اپنے اندر بہت تھی بھلائیوں اور اچھائیوں کو سمیٹے ہوئے ہیں صبر ایک ایسی خوبی ہے جس کے بغیر دنیا کا کوئی بڑا کام انجام نہیں دیا جا سکتا جس کے بغیر کسی عالی تحضیب اور بہترین سماج کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا حدیث میں ہے کہ صبر ایک روشنی ہے اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ جس دل کے اندر صبر نہیں ہے اس میں روشنی نہیں ہے اس دل کے اندر اندھیرہ ہے ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جس دل کے اندر صبر نہیں ہے اس دل کے اندر ایمان بھی نہیں ہے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان نام ہی صبر اور سماحت کا ہے اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو عبادات ہیں اسلام کے اندر جو عبادات کا جو تصور ہے اس میں صبر کو بڑی اہمیت دی گئی ہے خاص طور سے روزہ اس صبر کی پریکٹس کو کراتا ہے صبر اور روزے کے اندر بڑی مطابقت پائی جاتی ہے روزے کو عربی میں سوم کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے روکنا اور صبر کا مطلب بھی ہوتا ہے جمع رہنا اور روکے رکھنا اپنے آپے کو تو معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے ارادے کی مضبوطی عظم کی پختگی اور من کی بری خواہشوں پر کنٹرول جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں وہ پریشانیوں اور دقتوں کے سامنے کبھی سپر نہیں ڈالتا کبھی گھٹنے نہیں ٹیکتا اور وہ اچھائی کے راستے پر لگاتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے صبر کرنے والا یعنی صابر جو شخص ہوتا ہے وہ حقی راہ پر پوری مضبوطی کے ساتھ جمع رہتا ہے کوئی بھی مصیبت اس کے سامنے آئے وہ حمد نہیں ہارتا کسی ناکامی سے اس کا دل نہیں ٹوٹتا اور دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے کامیاب لوگ وہ ہیں جو کبھی کسی ناکامی سے مایوس نہیں ہوتے وہ جمع رہتے ہیں ڈٹے رہتے ہیں آگے بڑھتے رہتے ہیں دنیا میں انسان ڈاؤن فال کا شکار ہوتا ہے ڈگریڈیشن کا شکار ہوتا ہے تو صرف لالچ کی بنیاد پر لیکن جس دل کے اندر ایمان ہے یعنی جس دل کے اندر روشنی ہے جس دل کے اندر صبر ہے اس دل کے اندر کبھی لالچ پیدا نہیں ہو سکتا اس کے سامنے اگر لالچ آئے تو وہ فسل نہیں جاتا بلکہ ایسی حالت میں وہ حق کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھتا ہے حضرات علماء اکرام نے صبر کی تین قسمیں بیان کی ہیں صبر علطات صبر عن الماسیہ اور صبر علل بلا والابتلا اس کو ہم چار کے ڈگریز میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں صبر علطات صبر عن الماسیہ اور صبر علل بلا اور صبر علل ابتلا یہ چار کٹیگریز ہیں صبر کی چار قسمیں ہیں جس میں صبر کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے سب سے پہلا آتا ہے صبر علطات یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جب بھی ایمان والے کے سامنے آئیں تو اس پر جمع رہے اس کے سامنے ڈٹا رہے اس سے کبھی فرار اختیار نہ کرے دل کے اگر کوئی تنگی محسوس ہو رہی ہو تو اس کو نکال دے اور وہ اس پر جمع رہے اس کو صبر علطات کہتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی اطاعت میں لگا رہنے کے نام کو جو ہے وہ وہ صبر کہتے ہیں دوسری کٹیگری ہوتی ہے صبر عن الماسیہ یعنی گناہ پر گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا یعنی جمع رہنا انسان کا دل ہے بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں ٹیمٹیشن کے طور پر لالچ کے طور پر اس کے سامنے آتی ہیں جو اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہیں لیکن اگر کوئی شخص اپنے دل کے اندر ایمان رکھتا ہے یعنی جیسے کہ ارز کیا گیا کہ جس دل کے اندر ایمان ہے اس دل کے اندر صبر ہوگا اور جس دل کے اندر صبر نہیں ہوگا اس دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو معلوم ہوا کہ جس دل کے اندر ایمان ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اور یہ صبر وہ خوبی ہے جو اس کو گناہوں سے بچنے پر آمادہ کرے گی کوشش کرے گا انسان کے وہ گناہوں سے بچتا رہے اس کا دل اگر مائل ہو رہا ہے کسی گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ اپنا آپ کو رو کے رکھے کنٹرول کرے اور اس پر جمع رہے پھر تیسری کٹیگری صبر علال بھلا یعنی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے کسی بھی طرح سے کسی انسان کی طرف سے کسی اللہ تعالیٰ کی جو نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر وہ جمع رہتا ہے وہ دوسروں کو بلیم نہیں کرتا یہ وہ خوبی ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے یہ معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لئے اگر لوگوں کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ صبر کرنا سیجھ جائے تو سمجھ لیجئے کہ پھر معاشرہ جو ہے وہ پوری طرح سے امن اور امان کا گہبارہ بن جائے گا اسی طرح سے صبر علل اطلاع ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے اللہ کے دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے جو راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں اس پر جمع رہنا تو یہ چیز بھی صبر کے اندر آتی ہے تو یہ چار کٹیگریز ہیں جو صبر کے اندر آتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور تمام اہل ایمان کو صبر کی جو ہے وہ ان کے اندر کوالیٹی پیدا فرمائے اور سورہ والاصر کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں خسارے سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں جن کے اندر چار کوالیٹیز ہیں یہ لیسٹ کوالیٹیز ہیں یہ کم از کم یہ چار کوالیٹیز تو کسی بھی شخص کے اندر ہونی چاہیے تب ہی وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے وہ چار کوالیٹیز ہیں کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے نیک عمل کرے اور حق کی تلقین کرے اور صبر کی تلقین کرے تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی آخرت میں نجات کا ذریعہ اور آخرت میں خسارے سے بچنے کا ذریعہ یہ ان تمام چیزوں کا مجموعہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں صبر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ صبر کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور صبر پر کام کرنے کی کوشش کریں اس کے معنی کو صحیح معنی میں سمجھیں اور اس کے بعد پھر اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ اس سے ہمیں اپنی زندگی میں ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک کے لیے یہ بہت مفید چیز ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے اگلی بار انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم قرآن مجید کی ایک بہت عام اسطلح دین پر گفتگو کریں گے تب تک ہم اجازت چاہتے ہیں و السلام و آخر دعوان الحمدللہ